بسم اللہ الرحمن الرحمن ناظرین اچھا نیوز کے ساتھ میں ہوں میاں ظالمہ ناظرین الیکشن دو ہزار چوبیس کے سسلے میں آج ہم زلہ قصور کی قومی سمبلی کی چار نشستوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ چاروں قومی سمبلی کی نشستیں کونسی پارٹی جیتنے جا رہی ہے اور کونسی پارٹی یہاں سے لوزر رہے گی آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون نے تین نشستیں جیتی تھی ایک پاکستان طریقہ انصاف جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی تو اس طرح ٹوٹل قومی سمبلی کی زلہ قصور کی چار سٹے ہیں اور اب ہم آپ کو ہر اینے وائز آپ کو بتائیں گے کہ یہاں سے کون کون سا امیدوار لڑ رہا ہے اور اس کے کتنے چانسز ہے اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ ہماری جو ویڈیو ہے اسے اینٹ تک ضرور دیکھئے گئے سب سے پہلے قومی سمبلی کے حلقہ اینے ون ٹھائٹی وان یعنی کہ ایک سو کتیس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے یہاں سے ساد وسیم کو شیخ ساد وسیم کو ٹکٹ ملا ہے اور ان کے مقالبے پاکستان طریقہ انصاف نے جو ٹکٹ دیا ہے وہ حاجیس گلام مقصود سابر جو ہیں انساری ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے اور پاکستان پیپس پارٹی کے یہاں پہ چودری منظور حسین الیکشن لڑے ہیں اگر دوزار اٹھارہ کی بات کرے تو یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نے بہت بڑے مارجن سے طریقہ انصاف کو شکست دی تھی اور تقریباً ستر ہزار ووٹوں سے یہاں سے ساد وسیم شیخ جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے آج پاکستان طریقہ انصاف نے اپنا کینڈیٹ چینج کیا ہے اور یہاں سے مقصود سابر انصاری کو ٹکٹ دی ہے مقصود سابر انصاری بھی پرانے مسلم لیگی ہے لیکن دو ہزار دو میں یہ لوٹے بن گئے تھے اور انہوں نے پارٹی چھوڑ دی سی تب سے لے کے آج تک یہ کوئی الیکشن نہیں جی سکے ہیں لیکن اس دفعہ یہ پوری جدو جہد کر رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ یہاں پہ دو برادریاں الیکشن لڑتی ہیں ایک شیخ برادری ہے ایک انصاری برادری اس دفعہ طریقہ انصاری برادری کے جو مقصود سابر انصاری ہیں انہیں قومی سمبلی کا ٹکٹ دیا ہے جبکہ مسلم لیگ نون نے یہاں پہ تین دفعہ الیکشن جیتنے والے جو ہیں انہیں یہاں سبائی سمبلی کا اپنا میدوار برقرار رکھا ہے یہ نائم سابر انصاری ہیں جو یہاں سے جیتے ہیں تین دفعہ مسلسل اور یہاں سے دو ہزار دو کا الیکشن جو چودی منظور حسین نے جیتا تھا اس کے بعد دو ہزار آٹھ دو ہزار تیرہ دو ہزار اٹھارہ مسلسل تین دفعہ شیخ ساد وسیم الیکشن جیت چکے ہیں لہذا یہاں پہ جو مقابلہ ہے وہ طریقہ انصاف پاکستان پیورس پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساد وسیم قریشی کے درمیان ہوگا یہ جلا قصود جو ہے یہ شہر کے شہری لاکھے پہ مشتمل ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ مستو آباد جو کہ اس کا ٹاؤن ہے اس کے اوپر یہ مشتمل ہے لہذا یہاں پہ کانٹی دار مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ہم آپ کو انڈ پہ بتائیں گے کہ یہ جو سیٹ ہے یہ کون سی پارٹی جیتنے جا رہی ہے اب آ جاتے ہیں این اے ون ٹھٹی ٹو یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں شباہ شریف وہ الیکشن لڑے ہیں اور طریقہ انصاف کے جو ہیں گلام حسین ڈوگر جو ہیں سردار گلام حسین ڈوگر ہیں وہ الیکشن لڑے ہیں پرانے پیورس پارٹی سے یہ دن کا تعلق ہے یہ پاکستان پیورس پارٹی چھوڑ کر اب طریقہ انصاف میں آئے ہیں اور یہاں سے ماضی میں یہاں سے رشید خان جو ہیں وہ جیتے آئے ہیں انہوں نے اس دفعہ ہلکہ جو ہیں اپنے قائد مسلم لیگ نون کے سربراہ صدر جو ہیں میان شباہ شریف ان کے لیے یہ ہلکہ چھوڑا ہے اور یہاں پہلی دفعہ شباہ شریف جو کہ لہور کے علاوہ یہاں سے الیکشن لڑے ہیں اور اس کے کمپین بھی جو ہے رشید خان گروپ جو احمد علی خان ہے وہ گروپ جنارہ ہے اور یہ مسلسل جیتے آئے ہیں یہ کبھی الیکشن میں ہارے نہیں ہیں ان کا ریکار ہے اور یہاں پہ اب مقابلہ جو ہے دو پارٹیوں کے درمیان ہوگا طریقہ انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان یہاں پہ میان شباہ شریف صاحب جو ہے وہ الیکشن لڑے ہیں این اے ون تھرٹی ٹو سے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ این اے ون تھرٹی ٹری سے یہاں سے جو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دیا ہے وہ رانہ احساق خان کو ٹکٹ دیا ہے ماضی میں بھی یہ دو ہزار ٹھارہ کلیکشن یہاں سے جیت چکے ہیں ان کے مقابلے میں طریقہ انصاف نے عظیم زہد لکوی کو ٹکٹ دیا ہے اور وہ یہاں سے بھی کانٹے دار مقابلہ ہے میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ دو ہزار ٹھارہ میں یہاں سے باکستان مسلم لیگ کے رانہ احساق جیتے تھے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے رانہ احساق یہ نشست اپنے جیتنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے کانٹے دار مقابلہ یہاں پہ دیکھنے میں مل رہا ہے اوورال آپ کو اس کے بارے میں بھی ہم اپنے وی لاغ میں اینڈ میں بتائیں گے کہ یہ اس حلقے سے کون امیدوار جیتے گا اب آ جاتے ہیں ناظرین زلق قصور کے آخری حلقہ این اے ون تھٹی فور یہاں سے رانہ ہیار جو ہیں وہ الیکشن لڑے ہیں مسلم لیگ نون سے اور طریقہ انصاف نے جس کو ٹکٹ دیا ہے وہ صدرہ فیصل ہے انہیں طریقہ انصاف کا ٹکٹ دیا گیا اور یہاں سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں یہاں سے رانہ ہیار جو ہیں وہ تقریباً ڈائی سو ووٹوں سے ہار گئے تھے بہت ہی معمولی مارجن سے وہ یہاں سے ہارے تھے اور یہاں سے آصف نکائی جو ہیں وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے پاکستان طریقہ انصاف سے لیکن اب انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف چھوڑ چکے ہیں اور وہ آئی پی پی میں چلے گئے ہیں یہاں پہ رانہ حیات اور طالب حسین نکائی اور صدرہ فیصل کے درمیان مقابلہ ہوگا اور اس کا یقینی طور پر جو فیدہ ہوگا وہ رانہ حیات کو ہوگا کیونکہ طریقہ انصاف کا ووٹ اب طالب حسین نکائی جو آصف حسین نکائی کو تو نہیں جائے گا ظہرلی بات ہے وہ ووٹ جو ہے صدرہ فیصل کو جائے گا لیکن آپ کو یہ بتا دے کہ جو نکائی فیملی ہے یہاں پہ قداور فیملی ہے ان کے اپنے جو سینکڑوں گاؤں ان کے اپنے ہیں اور ظہرلی بات ہے کہ وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ بھی یقینی طور پر طریقہ انصاف کو نہیں ڈالیں گے تو اس طرح یہ ووٹ طریقہ انصاف کا اور نکائی خاندان کا آپس میں تقسیم ہو جائے گا اور اس کا فیدہ یقینی طور پر جو ہے وہ رانہ حیات جو ہیں طریقہ پاکستان مسلم لیگ نون کے انہیں فیدہ پہنچے گا تو ناظرین قومی سمدی کی یہ چاروں قومی سمدی یہ چاروں نشستیں جو ہیں آسانی کے ساتھ جیتے گی اور پورے ظلے میں کلین سویپ کر جائے گی آپ کو یہ بتائیں کہ پچھلے دو ہزار اٹھارہ کلیکشن میں صرف دھائی سو ووٹوں سے رانہ حیات جو ہیں وہ ہارے تھے لیکن اس دفعہ صورتحال مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے اور جو یہاں کیا ووٹر ہے اسے بھی یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہے اور یہ پنجاب کے رہنے والے علاقوں میں یہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہے لہٰذا پاکستان طریقہ انصاف کو جو کل تک سپورٹ کر رہے تھے جوگ در جوگ وہ طریقے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں برل آٹھ فروری کو حتمی فیصلہ ہو جائے گا لیکن جو زمینی حقائق ہم نے آپ کو بتائیں کہ چاروں نشستیں جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون آسانی کے ساتھ زیرا قصور سے کلیم شیف کر جائے گی میاف ظالمر ایچ آر نیوز پاکستان زندہ بات